سلام علیکم ایوریون دیس از میں سید ماز گلانی اور آپ دیکھیں ہمارے یوٹیوب چینل ماز الیکٹرونیز دوستو آپ کو بتا ہے کہ سردیاں آج چکی ہیں سردیاں سب سے زیادہ مسئلہ ہوتا ہے کہ انسٹنٹ گیزر کی جو ہنہاتے وقت یا تو بیٹری ختم ہو جاتی ہے یا اس کے سیل ختم ہو جاتے ہیں یا پر اس کی بیٹری میں بہت زیادہ مسئلہ مسائل آلے ہوتے ہیں تو اکثر اوقاتی ہوتا ہے کہ جب بھی آپ گیزر کو چلا کے جاتے ہیں جب آپ نہانے گزتے ہیں تو میں نے سوچا کہ ایسا مسئلہ آپ کے لیے ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں تو اس کے لیے آج میں ایک ایسی چیز بنا کر دکھانے والا ہوں جو کہ آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے آج میں آپ کو انسٹنٹ گیزر کے لیے ایسا بیٹری بیک اپ بنا کر دکھانے والا ہوں جو کہ ایک سال تک بہترین چلے گا اگر آپ اس کو ایک سال بھی چارج نہ کریں تو بہترین چلے گا مینمم بھی دیکھا جائے تو چھے مینے یہ بغیر چارجن کے بھی آرام سے ہی چل سکتا ہے تو اس پاور بینک کا چھوٹا سا پاور بینک ہے چھوٹی سی مینی بیٹری ہے اس کو بنانے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ اس کو اپنے جو ہے انسٹنٹ گیزر کے ساتھ لگا لیں گے آپ کو نہ ہی سیل ڈالنے کی ضرورت ہے سیلوں کا خرچہ آپ کا بچ جائے گا اور اس کے بعد آپ کو باہر پر ٹینشن نہیں ہے کہ بھائی چارجن ختم ہو گیا یا چل گیا تو آپ اس کو ایک دفعی چارج کریں گے آپ اس کو ہم سے کم سال تک آرام سے چلا سکتے ہیں تو اس کو بنانے کا بہت حسان طریقہ ہے اس کے اندر میں سارا سمان جو ہے سارا کا سارا جو ہے یوز سمان استعمال کی ہے یوز سیل استعمال کی ہے ایک میرے پار ٹی بی چھپن میں ڈیول تھا وہ استعمال کی ہے اس بی کا کنیکٹر وغیرہ جو چیزیں استعمال کی ہیں وہ میں بتا دوں گا وہ جی سستہ میں بن جاتی ہے آپ اس چیز کو بنا کر جو اپنے گھر میں فائدہ لے سکتے ہیں اور سردیوں میں خاص طور پر انسٹن ڈیزر کی بیٹری والی پرابلم سے جو ہے نجات پا سکتے ہیں تو اس کو بنانے کے لیے کیا کہ اسمان استعمال کیا گیا ہے اس کے لیے آپ کو اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے اور خود بنانا چاہتے ہیں بغیر میکینک سے یعنی کہ اگر آپ چاہتے ہیں میکینک سے نہ بنو ہے ہم خود بنا ہے تو اس ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا میں نے اے ٹو زی بتایا ہے کہ کس طرح اس کو بنانا ہے اور اس کی کوالٹی بہت ٹاپ کی ہے کیونکہ اس کو آپ کسی بھی انسٹن ڈیزر کے ساتھ لگا کر یوز کر سکتے ہیں آپ کے ایک طور ڈیلی کے جو دو ڈائیسو تین سو روپے کے سیل لگتے تھے ہر ہفتے وہ ختم ہو جائیں گے لگنا اور آپ کو فریلی جو ہے آپ اس کو آرام سے بغیر کسی جو ہے ٹینشن کس کو یوز کر سکیں گے اب دن میں چاہے ایک بندہ نہ ہے چا آپ کی بیٹری ختم نہیں ہونے والی تو آج کی ویڈیو بہت ہی کمال کے ہونے والی سردیو کے اس نئے بیٹری پیک کے اوپر تو اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے اس کو لائک سو کردینا چینل کو کردینا سبسکرائب انشاءاللہ اور نئے ویڈیو آنے والی جگار والی تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر کے ضرور جانا تو ٹائم کو زیادہ زائے نہیں کرتے شروع کرتے اپنی ویڈیو تو چلیے دوستو یہ آجوکا جی مارا گیزے اس کے ام نے بیٹری کو کرنا ہے ریپلیس سب سے پہلے پرانی بیٹری جو ہم نے اس کے ساتھ ریپنٹر بنائی سی وہ نکال دیتے ہیں اس کے بعد اس کا بیٹری کپ جو ہے جس کو ہم بیٹری ہولڈر بھی کہیں گے اس کو ہم نکال دیں گے نٹ شٹ کھول گے اور اس کے کپ کو باہر نکال گے اس کی وائرنگ ویڈرہ نکال گے اس کو جو اپنی سٹوڈیو لے کے جائیں گے پہلے اس کو ساتھ سفائی کریں گے اور پھر اس کے اندر ہم بیٹری کی سیٹنگ بنائیں گے تو چلیے چلتے جی اپنے سٹوڈیو دو سٹوڈیو میں آجوکا ہوں اس کو کپ کو ہم نے سب سے پہلے ساف سترہ کر لے نا کیونکہ ہم نے سکنڈر کی بیٹری تیار کرنے کے بعد ہم نے اس کی بیٹری تیار کرنی ہے تو بیٹری تیار کرنے کے لئے مرے پاس ایک کوشی ایوز سیل پڑے اس میں چار ساع کروں گا اور ایک یو اس بی کنیکٹر استعمال کروں گا ای ای میس گیر اس تارا چھوٹا آئی سی ایک ای سٹوڈ پرانی بیٹری میں سے نکال رہا ہوں اس پرانی بیٹری کو آپ کہیں سے بھی یوز کرسکتے ہیں پرانی لیپٹوپ میں سے نکال سکتے ہیں پرانے شاپ کپر سے بھی لے سکتے ہیں پرانی بیٹری لیپٹوپ کے tends نکال کے چار سال تو ان کی کولٹی کافی اچھی تھی ان کیا ریزیسٹنس چھتی تھی so میں съوچها انکو ہی لغا لیتا ہے ان کے سیٹنگ ویٹنگ کر کے اب جو میں ان کو آپس میں جوڑ لوں Companies میں نے تینوں کاروں کے چاروں کو پی punya لنکننٹ کرنا ہے چاروں کی جمع ایک جگہ کر دینی ہے چاروں کی مائنس ایک جگہ کر دینی ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کو جو ہے کنکن کرنا ہے کنکن کرنے کے لئے میں اس کے ساتھ ٹی پی چالی چھپن ٹائپ سی والا چارجنگ مڈیول لیتھیم آئین کا استعمال کر رہا ہوں اور یہ چارجنگ مڈیول کا الفی کے ساتھ ہم اس کے ساتھ اٹیج کر دیں گے اس کے پاس کے وائرنگ کر دیں گے تو وائرنگ کرنے کا تریکہ یہ ہے اس کے اندر بی پوزیٹیو بی بی نیگٹیو کی وائر ہوتی ہے کیونکہ بیٹری کھوتی ہے وہ ہم نے بی کو بی نیگٹیو کو بیٹری کی نیگٹیو کی ساتھ ٹائج کر دینا ہے بی پوزیٹیو کو بی بیٹری کی پوزیٹیو کھاسٹہ کر دینا ہے اور اس کو بعد اچھی طرح اس کو صلڈر کر دینا ہے اور یہ ٹی پی چاری چھپن خورم آئین بڈیولا ہے یہ کسی لیتھی ہیں مائن سیل 1350 جارجنگ کرنے کے لیتے ہیں اور یہ مکلی فرات میں مل جاتا ہے ٹائپ سی میں مل جاتا ہے کے ساتھ سولڈن کر کے اس کو کرلوں گا ریڈی اس کے بعد چارجیں لگا چیک کر دیں چارجیں شٹارٹ ہو رہی ہے جیسے چارجیں فلو ہو جائے گی ریڈ سے یہ بلو ہو جائے گی اور اس کے بعد اب دبار یہ آ چکے اس کے ساتھ ایم ایس گیارہ سارہ آئیسی لگانا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارے چار وولڈ یا تین وولڈ سے لے کر یا چار وولڈ سے لے کر ہمیں یہ تھری پوائنٹ تھری وولڈ ایم ایم ایس گیارہ سارہ لگانے کا مقصد یہ ہے اس کے آپ کا جو انسٹنٹ گیزر کی سپلائی ہوتی ہے جو تین وولڈ پر چل رہی ہوتی ہے وہ خراب نہیں ہوتی تو اس کو سیف رکھنے کے لیے ہمیں ایک اضافی آئیسی لگانا پڑتا ہے تو یہ آئیسی لگا لیں گے تب بھی فائدہ زیادہ فائدہ سیکیورٹی ہے آپ کا گیزر جندی خراب جنگا آپ کے بعد اتصالت ہے 3.2 وولڈ آرہے ہیں آٹپٹ پر اس کے بعد اس کے بعد یو اس بی کنیکٹر لگانا جو ہمیں آئٹپٹ کے لیے لگانا آٹپٹ کے لیے دو تارے نکالی ہے جمعہ مینس جو ایم ایم ایس گیارہ سارہ سارہ سوڑ ٹی وی ہمارے یو اس بی کنیکٹر میں جائیں گی اور یو اس بی کنیکٹر کے ساتھ میں یہ جمعہ مینس کی تارے اٹیج کر کے اس کو وائرنگ کر دوں گا اور یہ سیمپل سا بھائی جوگار ہے عام بندہ بھی کر سکتا ہے اس کے لئے سپیشل کاریگر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ خود جو ہے اس کی وائرنگ کر سکتے ہیں ہماری ویڈیو کو پاس کر کے دیکھ کے خود وائرنگ کر سکتے ہیں تو ہم مشکل کام نہیں ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کے ساتھ سلیف لگا کے ہم نے اس کو ری پیک کر دینا ہے تاکہ سلیف سے اس کے اوپر جو ہے مکمل جو ہے سلیف آجے اور یہ ٹوٹلی پروٹیکشن ہو جائے اور پروٹیکشن ہوگا کہ کل کو بیٹری میں کوئی ایشو بنتا ہے تو یہ خراب نہیں ہوگی اور اگر ہم نے اس کو اوپن بھی کرنا ہو تو ہم سے سلیف کو کارڈ کے اوپن بھی کر سکتے ہیں تو یہ اس کے اندر اچھی بات ہے تو اب باری آ چکی ہے جی اس کے ریڈی کرنے کے بعد ہم نے جو ہے اس کی صاف صفائی کر کے اس کے اندر پورٹس وغیرے کتارے شہریں نکال کے اس کے بعد ایلی ڈی کی جگہ کھول گے ہمیں اس کو ریڈی کر لینا اس کو بائی ہاں پر چارجنگ رہوں گا تو آپ دے سکتے ہیں ریڈ لیڈ چلنا سٹارٹ ہو جائے گی اس کے ریڈ لیڈ کی میں سپیشل جگہ کھول لوں گا اور اس کے بعد باری آ چکی ہے اس کے جو ہم نے باکس نکالا تھا تو باکس کے ٹرمینل کے اوپر ٹرمینل کو رگڑ کے ہم نے اس کے ساتھ یو ایس بی وائر اٹیچ کر دینا ہے کیونکہ ہم نے وہاں پر جو اوٹ پوٹ پر یو ایس بی لگائی تھی فی میل تو اس کے جو میل ہے اس کے ساتھ ٹیچ جائے گا اور ہماری گیزر کے اندر کرنٹ آ ج دوائیں دوائیں کہ میں نے کیا ویڈیو کا طریقہ بتایا کیا بیٹری کا طریقہ بتایا جس کے ذریعہ ہماری جان چھڑ جائے گی اس کے بعد بیٹری کے ساتھ آپ نے ایک ہک لگا لینی ہے تو ہک میں لگا لگا لیکن دکھایا تھا اور اس سے پہلے میں آپ کو دیکھا تھا یہ چارجنگ ہو رہی ہے بہترین طریقے سے جیسے چارجنگ ہو رہی ہے جیسے چارجنگ ہو رہی ہے اس کے بعد یہ کام کرنا اس کے ساتھ ہک لگا نہیں کیونکہ ہم نے اس کو جو دیوار کیا لٹکانا ہوتا ہے بیٹری کر لی تھی ہم نے ریڈی ہے بیٹری کو ریڈی کرنے کے بعد اس کو کرنا ہے ٹیسٹ پر یہ آ چکا ہے ہمارا گیزر تو اس پر مٹی شیٹی لگی ہے سفائیو غیرہ نہیں کی تو اگنور کرنا اس چیز کو تو یہاں پر میں نے کیل لگا دی تھی اس پر آپ نے بیٹری کو لٹکا لینا ہے اس کے سال ہم نے جو یہ لگایا تھا یو ایس بی کیبل یہ بھی یوز کر لینا ہے تو یہاں پر میں اس یو ایس بی کیبل کو بھی لگا دیتا ہوں کہ ہمارا کنیکشن جو ہے پورا ہو جائے اور یہ کنیکشن پورا ہونے سے اب یہ بیٹری کم سے کم ایک سال بھی میں چارج رہا ہونا بہترین چل جائے گا یہاں سے ہم اس کو اون کرتے ہیں یہاں سے گیس کو اون کرتے ہیں اور اس کے بعد میں چلاتا ہوں اسے اب آپ اس کی آرڈیو سنیں گے وہ چیک کر سکتے ہیں بھائی گیس چلنا سٹارٹ ہو چکی ہے بہترین طریقے سے اور بہترین طریقے سے گیس آ رہی آپ دے سکتے ہیں اور ہمارا گیزر چل رہا ہے تو ایک دوہہ پھر میں دوبارہ آپ کو گیزر بند کر کے چیک کرواتا ہوں گیزر پانی کو بند کروں گا آپ دیکھیں گے پانی ابھی بند ہو جائے گا گیزر بند ہو چکا ہے ابھی پھر چلے گا دوبارہ چیک کر سکتے بھائی بہترین کام کر رہی ہے بہترین اور ایک سال بہترین چلے گی تو لیجے دوستو آپ نے دیکھ لیا ہم نے اپنے گیزر کے اوپر بس کو لگا کے چیک کر لیا بہترین طریقے سے کام کر رہی ہے اس کو میں ٹائپ سی سسانی سے چارج کر سکتا ہوں اور اس کو کوئی بھی گھر میں چارجر سے چارج کر سکتا ہوں اور یو ایس بی سے اس کے آؤپپٹ کو اپنے انسٹنٹ گیزر کے اوپر دے سکتا مارکیر میں اور بھی انسٹنٹ گیزر مل رہے ہیں جو کہ اب ڈول پاور والا آ چکے ہیں تو وہ بہت مہنگے ہو چکے ہیں پندرہ بیس زارت سے اچھا انسٹنٹ گیزر اب نہیں آتا تو آپ کا یہی بہترین حل یہ ہے کہ سستے میں اپنی بیٹری اس کو بیلڈ کریں خود بنائیں اور اس کو اپنے انسٹن گیزر کے ساتھ لگائیں تاکہ آپ کی بیٹری والی سلوالی ٹینشن سے آپ کی ٹینشن ختم ہو جائے اور آپ کی جان چھوڑ جائے تو امید ہے یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو پسند آئی ہے اس کو لائک شکل کر دینا اور بھائی کو چینل کو ضرور سبسکرائب کر جانا بھائی بہت زیادہ محنت کر رہا ہے تو انشاءاللہ اور نئے نئے ویڈیوز آنے والی اس طرح کی جگار کی سردیوں کے ریلیٹڈ تو اس لئے میں یہی کہوں گا کہ کمیڈ میں بتانا کہ نیکس پروڈجیک کیس چیز کی ہونا چاہیے اس سردیوں میں تو انشاءاللہ مجھے آپ کے کمیڈ میں ظاہر رہے گا باقی ویڈیو کو لائک شیئر چینل کے سبسکرائب کر جانا بیل آئیکن کو توڑ دینا بھائی تو انشاءاللہ ملوں گا آپ سے ایک لئے ویڈیو میں تک تک کے لئے اللہ حافظ